موسیقی اس حق دار کو وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ اگلے ہفتے حلف اٹھائیں گے لیگے قیادت کا ہم فیصلہ آج ہوگا نیو یورک سے واپسے پر لندن میں نواز شریف سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات اجلاس میں مزید مشاورت کی جائے گی پاکستان سے بھی نون لیگی رہنما آن لائن شرکت کریں گے نواز شریف کی وطن واپسی پر بھی غور بدھ کو میری بوکنگ ہے لیکن ایک دو دن میں جاؤں گا اس حق دار کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو بولے یہ ہماری فیملی میٹنگ تھی وزیراعظم کے ساتھ جانا ہے یا نہیں آج دوبارہ میٹنگ میں فیصلہ ہوگا پی ٹی آئی واپس اسمبلی میں آتی ہے تو ویلکم کریں گے وفاقی وزیر احسن اقبال بولے جاوید لطیف نے پی ٹی آئی کی سہولتکاری پر غیر ضروری بیان دیا ہے وہ یہ بیان دینے کے مجاز نہیں تھے جاوید لطیف کے بیان کا پارٹی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں پی ٹی آئی کی حقیقی آزادی کمیشن پاکستان تحریک انصاف کا آج کرک میں ہوگا پاور شو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان جلسے سے خطاب کریں گے پندال سچ گیا سٹیج تیار کرسیاں لگ گئیں کارکونوں کا جوش دیتنی سندھ اور بلوچستان کے سلا متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں کئی متاثرین کھلے آسمان تلے بیاروں مددگار متاثرہ افراد کو کہیں ٹینٹ ملا نہ کسی کو راشن کوئی بچوں کے علاج کے لیے پریشان کوئی حیزے اور ملیریا جیسی بیماریوں سے لڑ رہا ہے واہرہ سے لے کر سہون تک لاکھوں متاثرین اب تک حکومتی امداد کے منتظر جب مر جائیں گے کیا تب ہی ان کی دادرسی ہوگی متاثرین کی دوہائیں آصفہ بھٹو کا شہید بین ازیر آباد میں سلاب سے متاثرہ مختلف علاقوں کا دورہ متاثرہ خواتین اور بچوں میں سامان تقسیم کیا امدادی سرگرمیوں میں مصروف رزاکاروں سے ملاقات حوصلہ افضائی کی آصفہ بھٹو بولین تین کروڑ سے زائد متاثرین کو پناہ خوراک اور عدویات کی ضرورت ہے مخیر حضرات آگیا کر اتیادیں بڑھ چٹ کر متاثرین کی امداد کریں پیپلز پارٹی سلا متاثرین کی بحالی تک سکون سے نہیں بیٹھے گی سارا قتل کے سینئر صحافہ آیاز امیر گرفتار اسلامباد پولیس کے جانب سے آیاز امیر کو سارا انام قتل کیس میں گرفتار کیا گیا ان کی سابق اہلیہ کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا آیاز امیر کے بیٹے شان عواز دو روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے جیالوں کے لیے خوشخبری چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کر چکے غیر ملکی چینل کا نیو یورک میں بلاول بھٹو سے شادی سے متعلق سوال جی میں شادی کا ارادہ رکھتا ہوں بلاول بھٹو کا جواب بلاول بھٹو کی گفتگو سوشل میڈیا پر وائر پیوٹن کی دھمکیوں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے سربرا خارجہ پولیسی یورپین یونین بولے روسی صدر پیوٹن کی یوکرین کے خلاف جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی فریب نہیں جنگ ایک خطرناک لمحے تک پہنچ گئی روسی صدر یوکرین کے تنازے میں جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی قانونی مشکلات میں اضافہ اتیاد ہندگان اور ریپبلکن پارٹی ان کی قانونی فیز کے لیے لاکھوں ڈالر ادا کر رہے ہیں ٹرمپ پر دھوکہ دہی کے مقدمات بھی درج ٹرمپ نے جائدات کے قیمت کے حوالے سے اربوں ڈالر بارے میں جھوٹ بولا مقدمے کا مطن قومی ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ فریدی نے گھٹنے کی انجری سے نجات حاصل کر لی پاکستانی سپیڈ سٹار نے انجری سے صحتیاب ہونے کے بعد دوبارہ سے بالنگ کا آغاز کر دیا قومی بولر جولائی میں شرلنکہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں گھٹنے کی انجری کا شکار ہوئے تھے جس کے باعث وہ ایشیا کپ اور انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز نہیں کھیل سکے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں آج کا سنڈے فل کرکٹ ڈے ہوگا پاک انگلینڈ کھلاڑی چوتھے ٹی ٹوینٹی میں آج پھر بد مقابل ہوں گے چوتھے ٹی ٹوینٹی میچ جیتنے کے لیے دونوں ٹیمیں آج زور آزمائی کریں گے یہ قومی شاہینوں کا کمبیک کرنے کا آزم انگلیش پلیئرز کی بڑھتری بڑھانے پر نظریں میچ رات ساڑھے سات بجے شروع ہوگا سیریز میں انگلینڈ کو دو ایک کی بڑھتری حاصل ہے لاہوریوں کے لیے خوش خبری کیونکہ اب کپڑوں کی تمام ویرائیٹی ملے گی ایک ہی چھت کے نیچے معروف بران میسن ڈیلیس نے نیم البوسات متعارف کروا دیے جہاں سالٹس کے والیم تھری میں ہر رنگ کے کپڑوں کی کلیکشن سمیت برائیڈل کلیکشن سمی فارمل فارمل فیوزن ویسٹرن ایسٹرن اور کرشٹ پینٹو میں رنگوں کا خوبصورت امتزاج آنے والوں کی توجہ اپنی جانے مبزول کروا رہا سابق امریکی صدر ڈانل ٹرم کی قانونی مشکلات میں اضافہ اتیاد ہندگان اور ریپبلکن پارٹی ان کی قانونی فیز کے لیے لاکھوں ڈالر ادا کر رہے ہیں ٹرمپ پر دھوکہ دہی کے مقدمات بھی درڈز ٹرمپ نے جائدات کے قیمت کے حوالے سے اربوں ڈالر بارے میں جھوٹ بولا مقدمے کا مطن قومی ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ فریدی نے گھٹنے کی انجری سے نجات حاصل کر لی پاکستانی سپیڈ سٹار نے انجری سے صحتیاب ہونے کے بعد دوبارہ سے بولنگ کا آغاز کر دیا قومی بولر جولائی میں شرلنکا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں گھٹنے کی انجری کا شکار ہوئے تھے جس کے باعث وہ ایشیا کپ اور انگلینڈ کے خلاف ہون سیریز نہیں کھیل سکے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں آج کا سنڈے فل کرکٹ ڈے ہوگا پاک انگلینڈ کھلاڑی چوتھے ٹی ٹوینٹی میں آج پھر مد مقابل ہوں گے چوتھے ٹی ٹوینٹی میچ جیتنے کے لیے دونوں ٹیمیں آج زور آزمائی کریں گے قومی شاہینوں کا کمبیک کرنے کا آزم انگلیش پلیئرز کی بڑھتری بڑھانے پر نظریں میچ رات ساڑھے سات بجے شروع ہوگا سیریز میں انگلینڈ کو دو ایک کی بڑھتری حاصل ہے لاہوریوں کے لیے خوش خبری کیونکہ اب کپڑوں کی تمام ورائٹی ملے گی ایک ہی چھت کے نیچے معروف براند میسنڈلیس نے نئے ملبوسات متعارف کروا دیے جہاں سالٹس کے والیم تھری میں ہر رنگ کے کپڑوں کی کلیکشن سمیت برائیڈل کلیکشن سیمی فارمل فارمل فیوجن ویسٹرن، ایسٹرن اور کرشٹ پینٹو میں رنگوں کا خوبصورت امتزاج آنے والوں کی توجہ اپنی جانے مبزول کروا رہا ہے موسیقی 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 موسیقی